تو ایران کیوں خطرے میں جاتا ہے جب پاکستانی تھوڑے ہیں آپ نے ملک کی خاطر جو کر رہے ہیں اگر پاکستانی کو نیت سے کر رہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے نیت سے ہی کر رہے ہیں ججوں ججوں چیف جسٹس کو گالی دیتے ہیں سوچل میڈیا آپ دیکھیں پریشان ہوتا ہے بالکل یہ اداروں کو گالی مل دی ہیں یہ انتہائی بدقسمتی ہے اور یہ اپنے مطلب ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ ایک قسم کی بے حرمتی ہے ادارے اور یہ سرزمینی عراست ہماری ماں ہیں اس کے ادارے اس کی پلر ہیں اگر آپ پلر کو کمزور کریں گے تو چھت گر جائے گا جب چھت نہیں رہے گی تو ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی دنیا میں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناکت نہیں ہے اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ملک چلتے ہیں اگر ادارے کمزور ہوتے ہیں تو ملکوں کا پھر نام و نشان نہیں رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں فیصلے اچھے یا بورے جو لوگوں کے اپنے اپنے تفسرے ہوتے مگر قانون آئین کے مطابق ان کے ایک حیثیت ہے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے ان کو تسلیم کرنے ہی سے معاملات آگے بڑھتے ہیں میں ایک دفعہ شاید آپ کے سامنے در ارز کیا تھا کہ جب جارج بوش جو جونئر ہے اس کا پہلا الیکشن جو تھا الگور کے ساتھ پریزڈنٹ امریکہ کا تو الگور جو ہے مینویل ہی جیت چکا تھا الیکشن مگر کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے سے کوئی خرابی آگئی تھی تو اس خرابی کے نتیجے میں بوش جیتنے لگا اس نے ہائی کورڈ میں کیس کیا تو ہائی کورڈ نے ان کو الو کر دیا کہ مینویل جو ہے کاؤنٹنگ کریں مگر سپریم کورڈ میں بوش گیا تو سپریم کورڈ نے روک دیا کہ یہ ہمارے پریکٹس میں نہیں ہے ہماری روایت کے خلاف ہے اس لئے مینویل کاؤنٹنگ بجائے وہ مشینی کاؤنٹنگ ٹھیک ہے مشینی کاؤنٹنگ میں ایرر تھا اور اس ایرر کی وجہ سے الگور کی وجہ بوش جیت گیا